اسلام علیکم آج آپ کو میں ایک سسٹم بتاؤں گا جس کو بولتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ ایم ایل ایم ملٹی لیول مارکیٹنگ یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ ایک مہینے میں میلینئر بن سکتے ہیں لاکھوں کما سکتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ آپ یہ ویڈیو آج کمپلیٹ دیکھیں گے تو پورا سمجھ جائیں گے لیکن شیئر لازم کیجئے گا تاکہ اویرنیس بڑھے اور لوگ سمجھے کہ ایم ایل ایم ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے کیا چیز کیونکہ اس پہ بہت ساری دوستوں کی ویڈیوز اور کلپس اور چیزیں آتی ہیں مختلف سٹیٹمنٹ آتی ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہے کیا بلا جس میں ہم ایک مہینے میں میلینئر بن سکتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ بہت ہی سمپل ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ ویڈیوز جوائن کریں لوگوں کو آپ بلائیں کہ آئے ادھر انویسٹ کریں ادھر پیسی لگائیں آپ لوگوں کو قائل کریں گی تو اس کا آپ کو کمیشن ملے گا ٹھیک ہے پرس کریں آپ ایک دن میں ایک بندی کو قائل کرتی ہے پہلے دس دن آن کام کرتی ہے دس بندوں کو قائل کرتی ہے ایک بندی کا کمیشن پرس کریں آپ کو دس ڈالر ملیو گا تو آپ کو اس کی ملی سو ڈالرز و آپ وہ دس بندی آگے دس بندوں کو قائل کریں گے سکنڈ لیول پہ آپ کے اور وہ جب دس بندوں کو قائل کرتے ہیں تو سو بندوں کو قائل کریں گی سکنڈ لیول پہ آپ کو کمیشن دس نہیں ملے گا تین ملے گا آپ کو تین سو ڈالر ملیں گے اب وہ بندی اگلی دس دس بندوں کو قائل کریں گے تو ترن لیول پہ آپ کی آئیں گے ایک ہزار بندی اور اس کا کمیشن آپ کو اس سے بھی کم ملے گا انڈائر کمیشن یعنی آپ کو کمیشن اونلی دو ڈالرز دن کام کرنے کے آپ کو ملے ساو ڈالر تین ساو ڈالر اور دوہزار ڈالر یہ بن گئی دوہزار چار ساو ڈالر اس کو آپ کا نورٹ کریں تو تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ روپے اس کے بنتی ہیں یہ آپ پہلی دس دن کام کرتے ہیں اگلی دس دن کام کرتے ہیں پھر اگلی دس دن کام کرتے ہیں تو اس کو تین سے ملٹیپلائی کریں تقریباً سترہ لاکھ روپے آپ آسانی کما کما سکتے ہیں لیکن میں نے سپ وٹسپ کو کور کیا اگر آپ میسنجر کو بھی کور کریں ساہر میں آپ پیس بک پیج پہ بھی اس کو چڑھائیں لوگوں کو میسیجی سپیکریں کال بھی کریں تو آپ تین گناہ لوگوں کو ٹریک کر سکتے ہیں یعنی آپ اکاون لاکھ روپے ایک مہینی میں کما سکتے ہیں اور یہ بہت ساری لگ اس میں اس طرح کامیاب بھی ہوتے واقعی لاکھ کو کماتے ہیں لیکن حقیقت جانے کے نیٹورک مارکیٹنگ ایم ایل ایم ہے کیا چیز آپ جنی بنیوں کو بلائیں گے جو ڈارک کمیشن ہوتا ہے اس کو علماء بولتے ہیں کہ یہ ہے حلال آپ سکر لیول تر لیول پر ان ڈارک کمیشن علماء بولتے ہیں کہ یہ ہے حرام نمبر ون نمبر ٹو آپ جس کو بھی بولتے ہیں کہ آپ ایڈویسمنٹ کرو کوئی بھی کام نہ کرو یا کچھ بھی ڈیوز دے کو کلک فک کرو اور آپ کو اتنا ریٹرن ملے گا اور حقیقت میں جو سکی میں اور کب یہ کام کرتے ہو کچھ بھی نہیں کرتی تو اس طرح سے کسی کو پیسے دینا اور پھر ایکسٹرا لینا اسی کو سودھ بولتے ہیں اس کو آپ جو بھی رنگ جو بھی کچھ دے یہ حقیقت میں سودھ ہے اور یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے اور آپ اپنی آپ کو تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو آپ سودھ میں دکیل رہے ہیں اب آرتے ہیں اگلی حقیقت پہ ایمل ایم نیٹورک مارکٹنگ جتنی بھی پاکستان میں ہے جتنی بھی ہے تقریبا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن یہ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی میرے خیال میں صحیح نہیں ہے سارے پونزی فراڈز کیم ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے لوگوں کو ورغلاتے ہیں کوئی کہتے ہم کرپٹو میں کام کرتے ہیں کوئی کہتے ہم بلوکچین پہ ہیں کوئی کہتے ہم انفٹیز پہ کام کرتے ہیں کوئی کہتے ہم راکٹ بنا رہے ہیں کوئی کہتے ہم ہوای اڈے بنا رہے ہیں کوئی کہتے راکٹ بنا رہے ہیں جہاز بنا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کو بولیں گے کوئی کہتے دگنگ کرتے ہیں کوئی کہتے ہمارے اتنے پرٹرول نے کرایا ادھر سے کوئی کہتے آپ سونے میں ادھر سے سونے کی کان کنی کر رہے ہیں مختلف چیزیں آپ کو بولیں گے لیکن حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں کرتے جتنی بھی لوگ آتے ہیں نئی لوگ وہ تھوڑا کما جاتے ہیں نیٹورکرز کافی زیادہ کماتے ہیں لیکن جو اس کے بعد لوگ آتے ہیں وہ فز جاتے ہیں ان کی انویسمنٹ ضائع ہو جاتی ہے اور اس طرح سے معاشرے میں آپ چل لکھ روپے تو اٹھا لیں گے لیکن عربوں اور کروڑوں روپے لوگوں کی ضائع ہوتے ہیں اب ایمیل ایم نیٹورک مارکٹنگ چلے گا کب تک جب تک لالچ زندہ ہے اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے تو فراڈ بھی ہوگا فراڈیو بھی ہوگے نیٹورک مارکٹنگ بھی ہوگا ایمیل ایم بھی ہوگا نیٹورکرز بھی ہوگی اگر آپ جماللی صاحبی سے پوچھے کہ نیٹورکر کا کیا معنی ہے تو نیٹورکر کا معنی ہے حرام ہور اگر آپ حرام ہور بننا چاہتے ہیں اور ایک ہی مہینے میں لکھ پتی بننا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہے اور اس طرح سے لوگ جب آپ سے رابطہ کرتے ہیں وہ نیٹورکر ہوتے ہیں آپ کو وٹس اپ مختلف جگہ پہ میسیجز کرتے ہیں کہ روزانہ ماہانہ اتنا پرسند کائی وہ ساری نیٹورکرز ہوتے ہیں تو آپ نے کام کیا کرنا ہے بلوگ کرنا ہے اس کو سی وقت اور اس سے جان چڑھا رہی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تاکہ معاشرہ بچ سکے اور لوگ کے ساتھ تھی چیزیں پہ لائیں تاکہ وہ ایجوکیٹ ہو اور کوئی ان کو دھوکہ نہ دے سکے ویڈو دیکھنے کا لائک کرنے کا شیئر کرنے کا سپورٹ کرنے کا شکریہ اللہ حافظ